فیصلہ ہونے تھی پھر بولو گا سر ایک کمینٹ کیسے سر لطیف قوصہ صاحب مسلسل ایک گھنٹے سے دلائل دے رہے تھے لیکن سر پرشو اگر آپ نے دیکھا تھا تو سر جسیس آمیر فاروق صاحب نے بڑا جلدی وائنڈ اپ کیا تھا اور نیکس سامات کی رہے تو آج کیا لگ رہے سر فیصلہ کس طرح ہی واقعہ کیسی کوئی نہیں ہے اس لیے اس کو ڈلے نہیں کیا جانا چاہیے that's my comment کیسی نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ صدر پاکستان انہیں کھلایا تھا میٹی کے لیے election کی تاریخ کی حوالے سے لیکن انہوں نے انٹراب نہ جانے کا آپ کو اس میں گھڑ بڑ نظر آ رہی ہے سر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے وہ مجھے وہی نظر آ رہا ہے جو آپ کو نظر تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے تو پیٹی آئی کا موقف جانا چاہ رہے ہیں پیٹی آئی کا موقف یہ ہے election وقت پہ ہونے چاہیے کسی قیمت پر اوپر ڈیلے نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے عدالت کا دروازہ سپریم کورٹ میں بھی کھٹ کھٹائیں گے اور تیسرا جو issue ہے وہ یہ ہے کہ election commission کا صرف ایک کام election کروانا election رکوانا نہیں ہے سر آئینی لحاظ سے کیسے دیکھ رہے ہیں کیا انہوں نے یہ کیا خلافرزی کیا ان کی انکار کر کے صدر پاکستان کو نہیں جو انکار کرے گا election نہ کرانے کا جو کہے گا کہ میں election نہیں کراتا سیدھا وہ آئین توڑے گا انکار نہیں کرے گا سر خان صاحب کی ریاہی منز سے نظر ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کو سر خان صاحب ریاہ ہو سکتے ہیں چلیں نہ کرنے دے نا پھر کاروائی بتائیں گے کیا ہو سکتے ہیں آئین نہ توڑنے کے لیے سیدھا چھے ہوتا ہے جو بھی کہے گا میں نے election نہیں کروانے نہیں ہونے دینے اور یہ جو پی ڈی ایم کے منسٹرز بھی کہہ رہے ہیں election دیر سے کرنا چاہیے وہ article چھے ہے سیدھا سیدھا آج لگے یہ پرسوں